تحریک انصاف کی ہر دھر بھی برقرار شہر اقتدار پر یلغار کے لیے تیار عدالتی احکامات حکومتی درخواست مسترد تحریک انصاف انتشار پر بزد چیرمن پی ٹی آئی بریسٹر گوہور اور وزیر آلی علی امین کی زیرس ادارت اجلاس میں اتجاد ہر حال میں کرنے پر اتفاق پارٹی اجلاس میں حکومتی درخواست پر کوئی بات نہیں ہوئی خیبر پختونخواہ سے تمام قافلوں کو سوابی انٹرچینج پر جبعہ ہونے کی ہدایت علی امین گنڈاپور قافلے کی صورت پر پشاور سے سوابی جائیں گے بریسٹر گوہر کہتے ہیں اتجاج ہوگا ہر صورت ہوگا استعبابہ جائیں گے ہر صورت جائیں گے ملک بھر سے جتوں کو ڈی چوک پہنچنے کی ہدایت کر دی پی ٹی آئی کی سیاست دہرے میار پر مبنی ہے خیبر پختونخواہ حکومت کو احتجاج کے لیے استعمال کرتی ہے علی امین گنڈاپور اسلام آباد پر لشکر کشی کرتے ہیں عوام پی ٹی آئی کی انتشاری سیاست کو مسترد کر چکے ہیں وزیر دفاع خوچہ محمد آصف کی گفتگو کہا کسی کو بھی امن و امان کی صورتحال خراب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے غلامی نامنظور کے نعرے لگانے والے اب امیدیں لگائے بیٹھے ہیں بھی کسی صورت بھی اسلام آباد میں کسی قسم کی جو ہائی کورٹ کے آرڈر کے مطابق جلسہ جلوس دھنہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے ہم ویسے ہی لاغ کے تحت پابند ہیں اپنے لاغ کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اور اس کے بعد ہائی کورٹ کے آرڈر کے بعد ہم ہنڈر پرسن ان کا جو آرڈر ہے اس کو منوان امپلیمنٹ کریں گے وفاقی وزیر داخلہ موسیم نقری کا چیرمین پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر سے رابطہ موجودہ سیاسی صورتحال پر بات چی موسیم نقوی نے بیریسٹر گوھر کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے بعد کی صورتحال سے آگاہ کیا کہا بینا روس کے صدق چوبیس نویمبر کو پاکستان آ رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ بھی اعتجاد سے منع کر چکی ہے ساری صورتحال پر غور کریں شیرمین پی ٹی آئی نے کہا آپ آئیٹی سے مشاورت کروں گا میڈیا سے بات چیتے موسیم نقوی نے کہا اسلام آباد میں کسی کو دھرنے یا اعتجاد کی اجازت نہیں دیں گے کوئی نقصان ہوا تو ذمہ دار دھاوہ بولنے والے ہوں گے کہ یہ تجاج نہیں ہوگا یہ غیر قانونی ہے جو بھی اسے تجاج کے لیے آئے گا گرفتار ہوگا سخت سے سخت کاروائی اس کے خلاف عمل میں لائی جائے گی اس حکومت ہو وہ نہیں دے رہا کوئی نقصان اگر ہوگا کسی کا بھی نقصان ہوگا تو یہ حکومت اس کی دمیدار ہوگا ہم چاہے سرکاری افسران ہوں کہ پی کے استفاہ ان کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا کسی کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ عملات کو نقصان پہنچائیں وزیراعلا خیبر پخونخواہ کا مطالبات کی منظوری تک دی چوک میں رہنے کا اعلان کہا تمام مطالبات پورے ہونے تک کارکون دی چوک میں رہیں گے حقیقی آزادی کے لیے ہر حد تک جائیں گے کل پورے ملک کے عوام کی منظر دی چوک ہے وزیر اطلاعات اطاولہ تارر نے کہا کل جو بھی احتجاج کے لیے آئے گا گرفتار ہوگا کسی کو امن و امان کے صورتحال خراب کرنے کی جوازت نہیں ہوگی اگر سرکاری ملازمین بھی آتے ہیں تو گرفتار کیے جائیں گے استعماباد بھائی کورٹ کے احتجاج کی عدازت نہ دینے کے احقابات حکومت میں عمل درامت کے لیے کمر کس لی سرنگر ہائی وے زیرو پوائنٹ کے مقام پر بند جی ٹی روڈ سے استعماباد آنے والا راستہ ٹی کراوس پر بند ایکسپریس ہائی وے جی ٹی روڈ استعماباد ائرپورٹ جانے والے راستے پر بھی رکاوٹ ہیں ایکسپریس پے کو سرنگر ہائی وے سے ملانے والا راستہ زیرو پوائنٹ سے بند کر دیا گیا عوام کی سیکیورٹی کے لیے مزید تیس ہزار اہلکار استعماباد پہنچ گئے استعماباد بھی پی ٹی ای احتجاج کے دوران خودکش دھماکے کا فریٹ الٹ جاری الرٹ محکمہ داخلہ خیبر پختون فاک کی جانب سے جاری کیا گیا ہے الرٹ کے مطابق خوارج نے پی ٹی احتجاج میں خودکش دھماکے کا منصوبہ بنایا ہے متعلقہ ادارے کسی بھی دہشتگردی کے واقعے کے لیے حفاظتیں اقدام کریں ادھر نیکٹا نے بھی وارنگ جاری کر دی جس میں کہا گیا ہے کہ پی ٹی احتجاج کے دوران فتنال خوارج کی دہشتگردی کا خطرہ ہے دہشتگرد چوبیس نومبر کو دہشتگردی کر سکتے ہیں کئی دہشتگرد افغان بورڈر کراس کر کے پاکستان میں داخل ہو چکے ہیں بڑے شہروں میں عوام کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے کہا تھا کہ بانی پیٹوے کی سیاسی قبر اپنے ہی کھو دیں گے بی بی کے خطرناک بیان کے بعد بلکل ویسا ہی ہوا سینیٹر فیصل باوڈا کا سابق خاتون اول کے بیان پر رد عمل کہا عدالتی حکم کے باوجود کوئی چوبیس نومبر کو آتا ہے تو توہین عدالت کی کارروائی ہوگی احتجاج میں شامل ہونے والے ارکان کو اسمبلی نشست کھونی پڑے گی جو لوگ رہا ہو چکے ان کی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے مشرا بی بی ایک گھرے لو خاتون ہے وہ احتجاج میں شرکت نہیں کریں گی پی ٹی آر احنما شیخ وقاس اکرم کا بیان کہا مشرا بی بی کا سیاسہ سے کوئی تعلق نہیں مشرا بی بی نے صرف بانی پی ٹی آئی کا پیغام پہنچایا جو کہتے تھے پی ٹی کے ساتھ پچاس افراد بھی نہیں نکلیں گے انہوں نے پورا پاکستان سیل کر دیا ترجمان خیبر پختوں کا حکومت بیرسٹر سیف کا حکومتی ارکان کے بیانات پر تنس کہا جالی حکومت نے احتجاج پر کامیابی کے مہر سب کر دی ہے موٹروے اور پنجاب کی شہراہوں کو بند کرنا احتجاج کی کامیابی کا مظہر ہے ہوچل، تعلیمی داروں، ہوسٹلز اور لاری اردو تک کو بند کرنا پڑا جالی حکومت کچھ بھی کر لیں ان کا خاتمہ یقینی ہے سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختوں خواہ میں دو کاروائیاں تیم خوارج جہنم واصل آئیس پی آر کے مطابق زلاق خیبر میں فائرنگ کے تمادنے میں حق یار آفیدی اور گلہ جان حلاک ہو گئے دوسری کاروائی میں افغان سر سے دراندازی کرنے والا ایک خارجی دیشتگرد مارا گیا جب کتین زخمی ہو گئے آئیس پی آر کا کہنا ہے پاکستان اموری افغان حکومت سے موثر بارڈر مینیجمنٹ کا کئی بار کہہ چکا ہے توقع ہے افغان حکومت پاکستان کے خلاف اپنی سرزمین کے استعمال کو روکے گی صدر مملکت آصف زرداری وزیر داخلہ بوسندقی وزیراعلا سندھ کا کامیاب کاروائیوں پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین اگر کرپشن مسئلہ آئے تو پھر ان میں سے کون سال آصف علی زرداری صاحب کو کہاں ہونا چاہیے پھر بلاول صاحب کو کہاں ہونا چاہیے پھر نواز شریف صاحب شہواز شریف صاحب کو کہاں ہونا چاہیے پھر ان کی پوری کابینہ کو کہاں ہونا چاہیے ان کی پوری خاندان کو کہاں ہونا چاہیے اگر کرپشن کی بنیاد پر صرف آپ لوگوں کو قید کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سیاسی بنیادوں پر قید کر کے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی مرضی کے نتائج حاصل کر لیں گے ایسا نہیں ہوگا اگر کوئی کرپشن کی بنیاد پر قید ہے تو پھر آصف علی زرداری اور نواز شریف کو کہاں ہونا چاہیے تحریک انصاف ملک بند کرنے کا کہتی ہے تو حکومت کنٹینر لگا کر خود یہ کام کر دیتی ہے امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ زمیر رحمان کے حیدرباد میں پریس کانورنس کہا بجلی گیس دال چاول سبزی سب کچھ بے پناہ مہنگا ہو رہا ہے اور حکومت سب اچھا کا راگ علاپ رہی ہے حکومت میں موجود لوگوں کا عوام سے کوئی لینہ دینا نہیں سعودی عرب کے خلاف بیان مشرہ بی بی کے خلاف پلتان نیاب حول نگر میں بھی مقدمات درج مطلب میں لکھا گیا بانی پی ٹی آئی کے اہلیہ نے پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات خراب کرنے کی کوشش کی لوگوں کو برغلانے کے لیے نفت انگیز بیان دیا سعودی عرب کے خلاف بیان دے کر عوام کے جذبات سے کھلا گیا دیرہ غازی خان اور راجنپور میں دو مقدمات پہلے ہی درج ہیں لہورمی فضائی آلودگی برقرار باہو کا شہر آج بھی آلودہ ترین شہروں کی فہرس میں دوسرے نمبر پر موجود ائر کالیچین جیکس 358 ریکار میٹ آفیس کے مطابق مطلع عبر آلود رہا کم سے کم درجہ حرارت تیرہ اور زیادہ سے زیادہ تین سینٹی ڈریڈ ریکار پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کبھی بھی سندھ کے پانی پر کسی کو نظر رکھنے نہیں دے گی پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کی نمائندہ جماعت ہے سندھ کے پانی کے حصے کا ایک کترہ بھی گئی لیجئے سندھ کے پانی پر کسی کو بری نظر رکھنے نہیں دیں گے ایک کترہ بھی لینے نہیں دیں گے وزیراعلا سندھ کی مورننگ کہا چیرمن پیپلز پارٹی نے واضح طور پر نون لیگ سے تافہوزات بتائے ہمارے پاس سندھ میں دو تہائی ایک سریعت ہے پیپلز پارٹی ملکی نمائندہ جماعت میں دے دی ہے انہوں نے سمان اور اس کے باوجود بھی ان کے فائر مارا ہے سلمان کچن کا کام بھی تھا بزنس مین بھی تھے اور بیٹے ان کے دو ہیں دو بیٹی ہیں کام وہی کر رہے تھے ہمارے بڑے سمجھ لیو سب سے چھوٹا بھائی تھا لیکن ہمارا سب سے بڑا بناوا تھا بہت بڑا سانیہ ہوئے زندگی کا جس کو ہم بھلا نہیں پائیں گے زندگی پر کراچی والے جاکوں کے رحموں کرم پر فائیو سٹار چورنگی پر ڈکیتی مزہمت پر چار بچوں کے باپ کو قتل کر دیا گیا پولس کے مطابق موٹر سیکل پر سوار چار ملزمان نے ڈکیتی مزہمت پر گولیاں چلائیں مقتول کے بھائی کا کہنا ہے کہ سلمان بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا وہی گھر کا کفیل تھا اس کے دو بیٹے اور بیٹیاں ہیں چھوٹی بیٹی پانچ سے چھے ماں کی ہے پولس انصاف دلوائے غزہ پر اسرائیلی حملے جاری مزید اٹیس افراد شہید ہو گئے المواسی کیم پر اسرائیل نے بوم گرائے جس سے پانچ افراد جاں بھا گئے کئی افراد زخمی ہوئے ایک حملہ خان یونس پر کیا گیا جس میں تین افراد شہید ہوئے لبنان پر اسرائیلی بمباری سے باسک افراد شہید ہو گئے وسی بیروت میں عمارت پر چار مزائل داگے گئے گلگت بلتسان میں لینڈ سلائڈنگ شہرہ قراکرم ٹرافک کے لیے بند دونوں اطراف ہزاروں مسافر پھنس گئے پولس کے مطابق لینڈ سلائڈنگ مولادات پری کے مقام پر ہوئی ہیوی مشینڈی سے شہرہ کی بحالی کا کام جاری ہے پاکستان اور زبابوے کے درمیان تین ونڈے سیریز کا پہلا میچ کل کھیلا جائے گا تمام میچز گلوائیوں کے کوئند سپورٹس کلپ میں کھیلے جائیں گے پاکستانی کھراریوں نے فیلڈنگ بیٹنگ اور بولنگ کے پیکٹس کی کپتان محمد رزوان کا کہنا ہے کہ زبابوے کے خلاف ونڈے سیریز ہمارے لیے اہم ہے آسٹریلہ کے خلاف تاریخی جیت کا تسلسل جاری رکھنا چاہتے ہیں آئی سیسی نے چیمپنز ٹروفی کے معاملے پر 26 نومبر منگل کو ہنگامی جلاس طرف کر لیا ذرائع کے مطابق اجلاس میں پاکستان اور بھارت فرکٹ بورٹ کے عالی حکام اور دیگر میمبر ممالک بھی شرکت کریں گے شجول سامدن آنے پر ٹیمیں گروڈکاسٹرز شائقین سب ہی پریشان ہیں بلائن ٹی ٹوینٹی والکپ میں پاکستان کا فاتحہ ناغاز جدوی افریقہ کو آٹھ وکٹوں سے باستانی شکست دے دی مہمان ٹیم نے 129 ٹرنز کا حدف دیا تھا جو پاکستان نے گیار ہوئے اوور میں دو وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا پاکستان کی جانب سے نعمت اللہ نے 31 گیندوں پر 16 رنز بنا ہے پاکستان کے نوبر شاعر جمیل الدین آلی کی آج نوی برسی منائی گئی آلی جی اردو کی ترقی کے لیے کوشہ رہے ملی نغموں کے مقبول شاعر جمیل الدین آلی نے 1965 کی جنگ میں ترانے لکھے جنہیں ملکہ ترنم نور جہاں نے آواز دی حکومت پاکستان نے انہیں حلال امتیاز اور تمغائے حسن کارکردگی سے بھی نوازا اور پاکستان فلم انڈسٹری کے چوکلیٹی ہیرو وحید مراد کی 41 برسی وحید مراد کا منفرد ہیر سٹائل اور جدہ گانا انداز آج بھی کافی مقبول ہے چار اچھرے گزرنے کے باوجود وحید مراد کی شہرت کم نہ ہوئی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے